محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج کل کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں بہت ہی اخلاقیات سے بھی گری ہوئی جیسے وہ پچھلے دنوائی کے ایک بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا زیادتی کی اور اس کے بعد اس کی لاش بھی جو تھی سر اس کا اینٹ سے مار مار کے اس کو تو پھر گندے نالے میں پھینک دیا اور عمر بھی چودہ پندرہ سال جو ہے وہ مجرم جو ہے اس کی بتائی جا رہی ہے تو ایسی جو ہے جو ہے اخلاق کو آگ لگا دینے والی تربیر جو ہے وہ کہاں سے ہمارے بچے جو ہے ان میں آگئے تو یہ ہم سب کو جو ہے اسادسا اکرام کو والدین کو اور حکومتوں کو بھی اور ہمارے علماء اکرام کو سب کو یہ باتیں جو ہیں وہ سوچنے کی اشد ضرورت ہے کہ ایسے واقعات جو ہیں ہماری سوسائٹی میں اب ہونے لگ گئے ہیں کہ جو ہم کبھی بڑی لمبی چوڑی اور پرجوش تقاریر میں کہا کرتے تھے کہ مغرب میں یہ ہو رہا ہے مغرب میں وہ ہو رہا ہے وہاں رشتوں کی پامالی ہے رشتوں کا لحاظ نہیں ہے تو اب آہستہ آہستہ ایسی خبریں ساری ہی آگئی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں مسلم معاشرے میں بھی ہر رشتہ یہ جو ہے وہ ظالم جابر درندہ اور بیڑیا جو ہے وہ بھی بن چکا ہے کبھی کس طرح کی خبر آتی ہے کبھی کس طرح کی آتی ہے تو ہمیں بھی اپنے گربانوں میں جھان کر دیکھنا چاہیے کہ ایسی کیا وجوہات ہو گئی ہیں کہ ایسی باتیں ایسی خبریں ہمارے معاشرے میں جو ہے انہوں نے سار اٹھانا شروع کر گئے اور کہاں کہاں جو ہے ہم غفلت سے دو چار ہیں اور کہاں کہاں جو ہے ہم غلط کر رہے ہیں اپنی نوجوان نسل کے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم کون کون سے زہریلے بھی جو ہے وہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے ہی بوتے چلے جا رہے ہیں تو یہ جو میڈیا ہوتا ہے اس نے آہستہ آہستہ زہر جو ہے نا دماغوں میں بھرنا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی ڈراما ہی ہے ایک فلم ہی ہے اس میں بس دکھایا ہی جا رہا ہے نا پھر کیا ہو گئے تو یہ ڈراما فلم یا کوئی بات بھی ہم سنتے ہیں یا بولتے ہیں تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بات کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہو رہا تھا یا ہم کوئی باتیں سن رہے ہوتے ہیں یا بیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چینل ہی ہے نا ایک خبر ہی ہے اس کو سن لیتے ہیں کیا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہوتا ہے اور جتنا کچھا ذہن ہو ابتدائی ذہن ہو تو اتنا اس پر زیادہ اثر ہوتا ہے تو جب بندہ جو ہے وہ بال بچے والا ہو جاتا ہے ہم جیسا جو ہے وہ ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھنڈا ہو گیا اب تو پھر اس پر وہ اثر نہیں ہوتا ہے ایسی باتوں کا گو کے ہدایت اور گمراہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی کسی پر نازل کر سکتا ہے کسی کے بھی حالات جائے وہ اللہ تعالیٰ نہ راض ہو جائے کسی سے تو اس کے لیے گمراہیوں کے دروازے کھول سکتا ہے اور کسی گمراہ سے گمراہ کن بندے پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے کسی ایک حرکت سے تو اس کو ہدایت کی طرف لا سکتا ہے لیکن ہمارا جو اپنا جو رویہ ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم کوشش کیا کر رہے ہیں تو گندم کی فصل بوئیں اس میں ظاہر ہے اور بھی جڑی بوٹیاں تو سکتی ہیں لیکن ہم اگر بیج ہی گندم کی جگہ اور ہی کاشت کرنا لگ جائیں ہم چنہ کا بیج بوئیں اور یہ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ گندم ہوگ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے تو بلا وجہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے بلا شبہ لیکن اللہ نے بندے کو کہا ہے کہ تم نے ہی کرنا ہے دنیا میں جو کرنا ہے نا تم نے ہی کرنا ہے اور میں اس وقت انٹرفیر کروں گا کہ جب میں دیکھوں گا کہ بات جو ہے وہ حد سے آگے گزر رہی ہے یہ جہاں اللہ کی مرضی ہو اس کی منشاہ ہو وہاں وہ انٹرفیر کرتا ہے ان معاملات میں ورنہ اس نے بندوں کے سپرد کیا کہ جاؤ تم میش کر لو دیکھ لو تم کیا کرنا چاہتے ہو تم ہی کر کے دیکھ لو تو ہم جو کرتے ہیں ظاہر ہے اس کا جو ہے اثر اس کی بازگشت اس کا ایکشن کا ریاکشن وہ ضرور ہمیں ملتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے جہاں جہاں ہم غفلت تھوڑی 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 کرتے چلے جاتے ہیں تو at the end جب وہ بچے ہمارے دس پندرہ بیس سال کے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو ان کی تربیت جس طرح سے کرنی تھی ویسے کی نہیں تو پھر ہم اس وقت تم ان دن ترلے کرتے ہیں کہ کوئی مولوی صاحب کوئی پیر صاحب کوئی طویز تاگہ کوئی کر دے تو پھر وہ ہے نا یہ ہمارا بچہ جو ہے ٹھیک ہو جی لیکن شروع سے ہم سمجھتے ہیں پیرنٹس جو ہے وہ والد صاحب یہ سمجھ دیں کہ دو وقت کی روٹی میں کما کے لیا تو میرا فرض پورا ہو گئی اور ماں سمجھ دیا ہے کہ گھر میں آٹا دال جو ہے میں نے سنبھال لیا کچن سنبھال لیا میری ذمہ داری ختم تو تربیت جو ہے اولاد کی وہ سادزہ کے ذمہ اور سادزہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کلکولیشن سمجھا دی ہے میت کی فزیکس کے فارمولے سمجھا دیں ہماری ذمہ داری وہ ختم ہو گئی تو کاری صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تنخواہ لے لی ہے سپارہ پڑھنا سکھا دیا تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی حالانکہ اخلاقیات وہ بچہ جو ہے وہ کہاں سے لے گا وہ کس کی ذمہ داری پر رہ دے گا یقیناً تمام لوگوں کی ہی ذمہ داری ہے اس کو ایک اچھا انسان بنانے کی ایک اچھا مسلمان بنانے کی ہم سب کی ذمہ داری ماں کی بھی ذمہ داری ہے چھوٹے بچے کو ہی اخلاق کیا سمجھانا اور باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ کبھی وقت نکال کے بیٹھ جائے بچوں سے کوئی اچھی اچھی باتیں کریں کوئی صحابہ کے واقعات انبیاء کے واقعات کسی اولیاء اللہ کی کوئی کرامت کوئی اچھا اسحاد ذاکرام بھی ہمارے ایک پروفیسر صاحب کہا کرتے ہیں ضروری نہیں اگر آپ میٹھ یا فزکس کیمیسٹری کے ٹیچر ہیں تو آپ کوئی اخلاقی بات نہ کریں کم از کم ایک دو منٹ لگتے ہیں کہ جاتے جاتے چلتے چلتے آتے آتے کلاس شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن پڑھ کے کوئی ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں آپ بچوں سے کر لیں استاد جو ہے بچے اس کو ایک رول مارڈل کی طرح دیکھتے ہیں اور جب آپ بڑی محنت سے ایک جو ہے میت کا ٹیچر جو ہے وہ بچہ دیکھتا کہ بہت ہی اچھا شاندار انداز سے مجھے سمجھاتا ہے تو جب وہی ٹیچر ایک دو منٹ کی اس کو اچھی نصیحت کرے گا تو بچہ بڑی اچھے طریقے سے اس کو پک کرے گا وہ گئے گا کہ یہ تو یہ سرک کا تو ہمیں سب کو یہ ایک تو یہ ہمارے اندر نا امیدی ہو چکی ہے کہ یار یہ جو ہے نا نوجوان نسل یہ تو خراب ہو چکی اب موبائل نے انٹرنیٹ نے اس کا بیڑا گر کر ہی دیا تو دیکھیں شیطان اپنا پورا زور لگا رہا ہے جیسے اقبال نے کہا تھا کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا کہ وہ تو ٹھیک ہے وہ لے رہا ہے لیکن ان مشینوں کا سہارا ہم بھی لے کر تو اللہ کو پا مردی ہے مومن پہ بھروسہ تو مومن کی پا مردی جب وہ کہاں چلی تو ہم نے اپنے اپنے شعبے میں ہم ٹیچر ہیں ہم والدین ہیں ہم گلی محلے کے بزرگ ہیں ہم مسجد کے امام ہیں ہم اس کو صرف جو ہے تنخواہ لے کر سپارہ پڑھانے آتے ہیں تو تب بھی ہم اپنے موبائل پہ لگے رہتے ہیں بچے کو کہتے ہیں چال بھی سبق یاد کر تو بلا شبہ ہم سے اللہ رب العزت قیامت واقعی دن پوچھے گا کہ تمہارا کام اتنا ہی نہیں تھا کہ اس کو علیہ بات آس آج یہ پڑھانا تم کوئی اچھی بات بھی اس کے سپاس کرتے ہیں گھنٹا تم بیٹھ کر وہاں اپنی تم پب جی کھیلتے رہتے تھے بچہ سپارہ پڑھتا رہتا تھا تو کاری صاحب تم بھی درہ در آؤ نا درہ پیش ہو تو بلا شبہ ہم سب کوشش اور محنت کریں کہ ہم اپنی نسل کو جائے گمراہ نہیں ہونے دے گے بلا شبہ یہ ہمارا مستقبل ہے ہمارا اساسہ ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی اچھے طریقے سے تربیت کر سکیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ